آئیے اب ہم سیٹ کی کچھ اقسام کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں کچھ نمبرز کے سیٹ ہم اسٹیڈی کریں گے ایسے سیٹ جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے نمبرز پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو ہم اسٹیڈی کریں گے پہلا اس میں جو ہے وہ سیٹ ہے نیچرل نمبر سیٹ یعنی ایسا سیٹ جس میں ون سے لے کے انفائنائیٹ نمبر تک نمبر شامل ہوں ایسے سیٹ کو آپ نیچرل نمبر کا سیٹ کہتے ہیں اور اس کو ہم capital N سے ظاہر کرتے ہیں دوسرے قسم کا سیٹ whole نمبر کا سیٹ کلاتا ہے یہ زیرو سے شروع ہوتا اور انفائنائیٹ تک جاتا ہے ایسے سیٹ کو whole نمبر کا سیٹ کہتے ہیں جو زیرو سے شروع ہوتا ہے اور اس کو ظاہر ہم کرتے ہیں capital W سے تیسرا جو سیٹ ہے وہ انٹیجرز کا سیٹ ہے یہ مائنس اور پلس اور زیرو تینوں کو ملا کر ٹوٹل جو نمبر ہیں ان کو اس سیٹ کو آپ انٹیجرز سیٹ کرتے ہیں یعنی یہ مائنس انفائنائیٹ سے شروع ہوتا ہے اور پلس انفائنائیٹ تک جاتا ہے زیرو شامل کر کے ایسا سیٹ جو ہے وہ انٹیجرز کا سیٹ کہلاتا ہے سیٹ آف انٹیجرز اس کو ہم capital Z سے ظاہر کرتے ہیں یہ دراصل سیلن جرمن کا ایک لفظ ہے انٹیجرز کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے اس زیلن کا زیٹ جو ہے وہاں اس سیٹ کے نام کے طور پر نیوز کرتے ہیں شارٹ فارم میں اس کو نیوڑی خرجا سکتا ہے زیرو پلس مائنس ون پلس مائنس ٹو پلس مائنس تری اور اسی دریقے سے پلس مائنس انفائنائیٹ تک یہ سیٹ جارہا آتا ہے چوتھے ٹائپ کا سیٹ ہے سیٹ آف ایون انٹیجرز ایون نمبر ہم جانتے ہیں وہ نمبر جو دو سے کینسل ہوں دو کے ٹیبل میں آتے ہوں یا جو پیرز ہوں ان نمبر کو ہم انٹیجرز کہتے ہیں ایون انٹیجرز کہتے ہیں اب یہ ایسا سیٹ ہے جس میں سارے ایون نمبر ہوں گے جو زیرو سے شروع ہوگا اور انفائنائیٹ ایون نمبر تک جارہا ہوگا اسی طرح اگلا جو سیٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے سیٹ آف اوڈ انٹیجرز یعنی ایسے نمبرز کا سیٹ جو اوڈ نمبرز ہوں اوڈ نمبرز وہ ہوتے ہیں جن کا پیر نہیں ہوتا ہے جو دو کے ٹیبل سے نہیں پورا پورا کینسل ہو سکتے انہیں اوڈ نمبر کہتے ہیں یہ پلس مائنس ون پلس مائنس تری پلس مائنس پائیف اسی طرح سے پلس مائنس سیون پلس مائنس نائن اور یہ اسی طرح آ کے بڑھتا چلا جائے ایسے سیٹ کو ہم کہتے ہیں سیٹ آف اوڈ انٹیجرز اس کو ہم کپیٹل او سے ضائع کرتے ہیں اسی طرح چھٹا سیٹ ہمارے پاس ہے سیٹ آف پرائیم نمبرز پرائیم نمبرز وہ نمبرز ہوتے ہیں جن کی جو دو کے ٹیبل سے کینسل نہیں ہوتے سوری جو کسی بھی ٹیبل میں نہیں آتے ایسے نمبرز کو پرائیم نمبر کہتے ہیں یعنی جو کسی بھی نمبر سے ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے ایسے نمبرز کو ہم پرائیم نمبر کہتے ہیں اس میں ٹو ہے تھری ہے فائیو ہے سیون ہے الیون ہے نائن دیکھیں نہیں آیا کیونکہ نائن جو ہے وہ تھری کے ٹیبل میں آ جاتا ہے ایسے نمبرز جو اپنے علاوہ کسی اور ٹیبل سے ڈیوائیڈ نہ ہو ایسے نمبرز کو ہم پرائیم نمبرز کہتے ہیں اور ایسے نمبرز کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ set of prime numbers کہلاتا ہے جس کو ہم capital P سے ظاہر کرتا ہوں ساتھ میں type کا set ہمارے پاس ہے rational number کا set یہاں لکھا ہوئے Q is equal to X such that Q is a set of integer X اور X and X is such that X is equal to P divided by Q یہاں نشان ہونا چاہیے divided by Q slash Q جبکہ Q کا تعلق integer number سے ہے یہ rational number وہ ہوتے ہیں جو divide کی فارم میں ہوتے ہیں جیسے 3 upon 2 ٹھیک ہے 3 upon 2 میں جب آپ divide کریں گے تو یہ 1.5 آ جائے گا یعنی divide ہو رہے ہیں اور point جو ہے وہ ایک مقصوص حد تک جا کر پورا پورا جو ہے وہ ختم جاتا ہے ایسے numbers کو آپ کہتے ہیں rational numbers جیسے 5 upon 2 5 upon 2 جو ہے وہ 2.5 جواب ہوگا تو جو fraction کی فارم میں numbers ہوتے ہیں لیکن وہ number point کے بعد کسی حد تک ختم ہو جاتے ہیں ایسے numbers کو ہم کہتے ہیں rational numbers اور ایسے numbers کا جو set ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں set of rational numbers اس کو quotient of integers بھی کہا جاتا ہے آٹھمہ ہمارا set ہے set of irrational numbers irrational numbers جو ہے کیا ہوتے ہیں یہ جیسے root 2 ہے root 3 ہے پائی ہے یہ ایک ایسے numbers ہیں جن کا point کے بعد جو division ہے وہ complete نہیں ہوتی بلکہ مسلسل چلتی چلی جاتی ہے ایسے numbers کو ہم کہتے ہیں rational numbers irrational numbers یعنی یہ جب آپ اس کو divide کریں گے جیسے پائی ہے پائی کی value ہوتی ہے 22 upon 7 آپ 22 upon 7 کو 22 کو اندر لکھ کے 7 کو باہر لکھ کے divide کریں point لگائیں اور point لگا کر بس آپ divide کرتے ہی چلے جائیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ایسے numbers جو point کے بعد مسلسل چلے جاتے ہیں جن کی division complete نہیں ہوتی ان numbers کو ہم کہتے ہیں irrational numbers اور ایسے numbers کا set set of irrational numbers کہناتا ہے نما set ہمارے پاس ہے set of real numbers real numbers کیا ہیں جتنے بھی numbers ہیں یہاں لکھا ہوا ہے q union i q جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ rational numbers ہے اور i آپ نے دیکھا irrational numbers ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام rational اور تمام irrational numbers کو اگر ایک set میں ڈال دیا جائے تمام rational بھی ہوں اور تمام irrational بھی ہوں تو اسے آپ کہتے ہیں real numbers real numbers میں اور integers میں فرق ہے integers جو ہے وہ whole numbers کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور real numbers میں point والے decimal والے point کے بعد ختم ہو جانے والے point کے بعد نہ ختم ہونے والے تمام قسم کے numbers کا مجموع real numbers کہلاتا ہے سب سے آخری میں ہمارے پاس ایک set ہے set of complex number complex number کا جو set ہے اصل میں کچھ numbers ایسے ہوتے ہیں جس میں iota آتا ہے یہ minus one کا under root ہے minus one کا under root ایک imaginary concept ہے minus one کا under root آپ جب نکالنے بیٹھیں گے تو کوئی ایسا number نہیں ہے جس کو دو بار لکھ کر multiply کیا جائے minus one آئے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ number جس میں minus one کا root آجائے root minus one آجائے ایسا number جو ہے وہ real نہیں ہوتا بلکہ imaginary number ہوتا ہے ایسے numbers جس میں iota آجائیں وہ complex number کہلاتے ہیں iota پر مشتمل جو set ہوگا اسے ہم set of complex number کہیں گے تو اس ویڈیو میں ہم نے تقریباً تمام type کے set جو numbers پر مشتمل ہوتے ہیں ان کا آہاتہ کر لیا ہے